میرا خیال ہے یہ یونی فارم ہے جو مجھے فیمس بنا گئی ہے یونی فارم کے باسے میں فیمس بنا ہوں دولی فیشن کا میں بہت بڑا فین ہوں اس کی ویڈیوز زیادہ دیکھتا ہوں ہنان چیمپین ہے اس کی ویڈیوز کو کوپی کرتا ہوں زیادہ کردوانوں کے مرضی سے ہی میں شادی کروں گا ڈیلی پنجاب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایکن کو دبائیے ہماری نیو ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین شروع ناظر آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پنجاب ناظرین میں اس وقت موجود ہوں فیصلہ بات اور فیصلہ بات میں موجود آپ لوگوں نے ٹک ٹوکر کی دنیا میں فیصلہ بات ٹک ٹوک کی نام سے بہت مشہور ہے اور آپ نے اس ارسلان بھائی کا اور شفیق و رحمان صاحب کو ٹک ٹک پر دیکھا ہوگا اور آج ہم ان کے پاس موجود ہیں سب سے پہلے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خصوصی ٹائم نکال کے دیا اور ہم ان سے ان کی لائف سٹائل کے بارے میں بات کریں گے کس طرح یہاں تک پہنچے ٹک ٹک سے کیسے شونگ پیدا ہوا جی اسلام علیکم سر آپ بتائیے اسلام علیکم جی اسلام بھائی بتائیے کہ آپ کا پورا نام کیا ہے اور آپ فیصلہ بات میں کب سے ہیں جی میرا نام پورا نام ہے ارسلان حفیز اور میں شروع سے ہی فیصلہ بات میں رہتا ہوں میرے والد صاحب جو ان کا بھائی گاہوں ہیں ایک سرسر گاہ پر کٹاریاں وہ ادھر رہتے تھے لیکن ہمیں تقریباً پچیس چھبی سال ہو گئے ہم فیصلہ بات میں رہے ہیں میری پیدایش فیصلہ بات میں ہوئی ہے جی اسلام بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے جو آج آپ اس ملک پاکستان کی وارڈن پولس کی یونی فارم پین کے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جی بیسکلی میں ٹرافک بلس میں انٹر بیس پر بڑھتی ہوا تھا لیکن میں نے اپنے سٹیڈی کانٹینر کی میں تب بی ایس کمپلیٹر سائنس کر رہا تھا میں نے اپنے سٹیڈی کانٹینر کی اور الحمدللہ دوزار بیس میں میں نے اپنا بی ایس کمپلیٹ کیا جیسی جنورسٹی سے جیسی جنورسٹی سے بی ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ٹک ٹک پر بھی بہت فیمس ہیں اور ٹک ٹک کا شونگ کیسے پیدا ہوگا بس یہ لوگوں کا پیار ہے اور کچھ نہیں چھوٹے بھائی بناتے تھے ویڈیوز تو ان کو دیکھ کے میں نے کہا میں بھی بنا دیتا ہوں تو تقریبا مجھے تین چار ماہ ہوئے ہیں یہ ٹک ٹک چلاتے وہے تو لوگوں نے بہت پیار دیا یہ لوگوں کی محبت کا شکریہ ہے تو بس چھوٹے بھائیوں سے شوق پیدا ہوتے ہی چھوٹے بھائیوں سے شوق پیدا ہوتے ہی چھوٹے بھائیوں سے شوق پیدا ہوتے ہی چھوٹے بھائیوں اتنے وائرل نہیں ہوئے τηνہ اتنے انفولنگ ہے لیکن آپ کو کیوں ملی ہے کہ یہ سوردی کی وجہ سے ملی ہے یا ویسے ہی آپ میں کوئی گھڑو لگتی میرا خیال ہے یہ یونی فارم ہے جو مجھے فیمس بنا گئی ہے یونی فارم کے باسے میں فیمس بنا ہوں باقی میں پہلے دوسری ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں لیکن مجھے اس پر لائکس اور بیوز زیادہ نہیں آتے تو یونی فارم والی ویڈیوز میں میں زیادہ فیمس بنا ہوں جی ارسلام بھائی بتائیے کہ ٹک ٹوک آپ کے ساتھ انکل بناتے ہیں تو یہ آپ کے کیا لگتے ہیں جی یہ میرے چاچو ہیں اصل میں نا وہ باپو کے نام سے گانا تو اس پر ویڈیوز بنانی تھی لیکن میں نے اپنے بو جی سے کہا کہ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں لیکن وہ مانے نہیں ان کو شوق نہیں آیا تو پھر میں نے اپنے چاچو سے ریکراسٹ کی کہ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں تو چاچو انہیں میرے ساتھ ویڈیو بنائیں تو وہ بہت زیادہ تقریباً ترتالیس لاح لوگوں نے دیکھی ہے وہ اور بہت پیار ملا اس ویڈیو میں مجھے جی ناظرین انکل جی بھی ارسلان بھائی کے ساتھ ویڈیو بنائتے ہیں تو آج ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اتنی آپ کی عمر ہوگی ہے آپ کو کس طرح شوق پیدا ہوا ویڈیوز کا ویڈیو ٹک ٹوک پہ آنے کا جی اسلام علیکم جی انکل جی آپ بتائیے کہ آپ بھی ارسلان بھائی کے ساتھ ویڈیو بنائتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آپ ٹک ٹک پہ کیوں ہیں بس انہیں کو دیکھ دے کے میں نے کہا کہ چلو ہم بھی کوئی اپنا شو کرتے ہیں جس سے کرنے سے ہمیں بہت پیار ملا لوگوں سے اور بہت وہ اپ لوڈ ہوئی ہے جو کلک تھا اس کا اور ارسلان بھائی آپ یہ بتائیے کہ ٹک ٹک پہ آپ کون سی ویڈیو زہا دیکھتے ہیں کس ٹک ٹکر سٹار کی ویڈیو دیکھنے زیادہ ساب سے پہلا دولی فیشن کا میں بہت بڑا فین اس کی ویڈیو زیادہ دیکھتا ہوں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میلز میں سے ہنان چیمپین ہے اس کی ویڈیوز کی کپی کرتا ہوں جاتا ہے عویس کنگ بوئی کی آئی ڈی زینا عویس بھائیوں ان کی میں کپی کرتا ہوں اور میسٹر سندگی یہ تین لوگ ہیں جن کی کپی کرتا ہوں جی ارسلان بھائی آپ بتائیے کہ ٹک ٹک سے پہلے آپ کیا کرتے تھے جب آپ کی جوب بھی نہیں تھی تو آپ کی کیا لائف تھی جی ٹک ٹک سے پہلے ہمیں بہت فانانشی پروبلم تھی میں نے تو بہت زیادہ کام کیا سٹڈی کے دورانی اپنی فیس میں خود ہی جمع کرواتا تھا اور بہت ساری شوپس پہ میں نے ایز ایسیلمن کام کیا تو الحمدللہ جب سے نوکری ملی ہے تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب ہم ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے کتنی دیر ہوگی آپ کو جوب کرتے ہوئے یہ مجھے چار سال ہو گئے اس جوب میں آئے ہوئے جوائننگ کی ہوئے یہ ارسلان بھائی بتائیے کہ کہتے ہیں نا کہ جب جوب ہو جائے تو پھر شادی بھی جلدی ہو جاتی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک ٹک ٹک سٹار بھی ہیں اور ایک وارڈن پولیس والے بھی ہیں تو آپ بتائیے کہ شادی کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے شادی کس سے کریں گے اگر کوئی ٹک ٹک سٹار سے اگر کوئی آپ کو کوئی اوفر کروا دے شادی کی تو کیا آپ ایگری ہوتے ہیں نہیں یہ میں نے فیصلہ اپنے گھر والوں پر چھوڑا ہوئے گھر والوں کی مرضی سے ہی میں شادی کروں گا اور ٹک ٹک پر بہت زیادہ پیار ملتا ہے مجھے میری بہنیں ہیں ساری اور بہت اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے میسج گٹی انسٹاگرام پر کہ مجھے کوئی لائک کرتا ہے خوشی ہوتی ہے تو باقی یہ گھر والوں کی مرضی سے میں شادی کروں گا جیر سلام بھائی جب آپ ٹک ٹک کی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا کیمرو مین کون ہے آپ کے ساتھ ویڈیو کون بناتا ہے میرا کیمرو مین بھی میرا بھائی ہے اور ویڈیوز میرے ساتھ میرا بھائی بناتا ہے یہ ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو میں پوچھتا ہوں وہ کسی کو دیکھتے ہیں جو ان سے تھوڑی سی آلٹریشن کر کے مجھے بتا جاتا ہے یہ آئیڈیا یہ ہے اس پر ویڈیو بناتا ہے تو وہ کدھر ہے ان کا بھی ہم آپ کے ساتھ انٹرویو کریں جس طرح ہم نے آپ کے چاچو جان کا انٹرویو کیا ہے وہ کدھر ہے جتنا یعنی کہ ٹک ٹک پہ جو ویڈیو ہوتی ہے سب سے جو رول ہوتا ہے وہ کیمرو مین کا ہوتا ہے تو جو اچھی ایڈیٹنگ اور اچھا کیمرو مین یوز کرتے ہیں اس کو پروفیشنل مانا جاتا ہے تو وہ کدھر ہم نے ان کا انٹرویو کر لیا وہ اصل میں کافی دنوں کے پھپو پھو کے آن گیا کراچی میں ان کو ائرپورٹ شونے گیا تھا میں وہ ویڈیوز بھی ٹک ٹک پھل گئے تھی تو وہ کراچی کا ابھی تک آیا نہیں ہے تو جلدی آ جائے گا تین چار دن میں تو میں نے ان کو بولا تھا کہ آ جاؤ تو وہ کہتا نہیں مجھے ٹائم لگے کابی جی یہ تھے ارسلان بھائی جو وارڈن پولیس میں ہیں اور ساتھ یہ ٹک ٹک سٹار بھی ہیں ہم نے آج ان کا انٹرویو کیا ہمیں تو بہت مزا آیا اور اسی طرح کی لیٹس ویڈیو اور ٹک ٹک سٹارز کے انٹرویو دیکھنے کے لیے ہمارے ڈیلی پنجاب چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ دیں شوز بھائی کو اجازت پاکستان زندہ بات اللہ حافظ